کام از کام اب اس جانب نہیں ہوگی اور آج مجھے پتہ چلا ہے کہ پانچ جو مختلف ہمارے جو چاروں ہائی کورٹس ہیں ان میں یہ ریٹ پیٹیشنز جو ہیں بلکہ پانچوں ہائی کورٹس میں یہ ریٹ پیٹیشنز آئی ہیں آج کے جو امینمنٹس ہیں اس میں فوری امینمنٹس کے لیے جو ہے وہ اس کو روکا جائے اور دوسرا یہ کہ جو آٹھ ہفتے کا کام از کام ڈرافٹ آپ پبلک کریں اور پھر آٹھ ہفتے کے اس پر ڈیبیٹ کروائی جائے یہ جو میں سمجھتا ہوں کہ بڑا جائز بات ہے کیونکہ جو رول ٹوئنٹی ون ہے ہمارا اسمبلی کا وہ بھی یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی اس طرح کا بل جاب آئے گا تو کم از کام آٹھ ہفتے دیے جائیں گے اس کے اوپر ڈیبیٹ کی اور پوری دنیا میں اس طرح کی حساس جو امینمنٹس ہیں وہ اس طرح فوری نہیں ہوتی ہیں ہمارے ہاں جو آٹھاروی آئینی ترمیم آئی تھی وہ ایک سال سے زیادہ ڈیبیٹ ہوئی تھی تو یہ تو آپ سٹرکچر حلانے جا رہے ہیں پوری عدالت ہمارے آئین کا آپ ہماری جو سپریم کورٹ ہے اس کو ہی ختم کرنے جا رہے ہیں جسٹس پاکستان کا عوضہ ختم کرنے جا رہے ہیں تو یہ صرف ایک آدھ ہفتے کی بعد سے تو نہیں یہ بات ہونی نا یہ اس کے اوپر کم از کم میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آج استعدا کی گئی ہے ہائی کورٹ سے بہت صحیح استعدا ہے آٹھ ہفتے کا وقت آپ دیں کم از کم اور اس کے اوپر ایک تھورو ڈیبیٹ جو ہے وہ ہونی چاہیے عدالتی ری فارمز ایک معاملہ عدالتی اصلاحات ایک اور معاملہ ہے اور وزیراعظم اور حکومت کے ماتحد کرنا عدالت کو یہ ایک اور معاملہ ہے اگر انتظامیہ کے ماتحد کر دی جائے عدالت تو اس سے تو پھر ہمارا جوڈیشن سٹرکچری ختم ہو گیا پھر تو جو سپریشن کا پرنسپل ہے وہی ختم ہو گیا اور اس کو دیکھیں میں تو سمجھتا ہوں کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کو غلط رائے دی گئی ہے اگر یہ امنڈمنٹ آ بھی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے ہی آپ پاکستان ایک سیاسی عدم استحقام کا شکار ہے جہاں پر پورا جو پی ٹی آئی جتنی جو بڑی سیاسی قوت ہے اس کو الیکشن میں دھاندلی سے باہر کیا گیا اس کے نتیجے میں ایک سیاسی عدم استحقام ہے اگر آپ وکیلوں کو اور ججوں کو بھی ایک چاہتے ہیں کہ وہ بھی تحریک شروع کریں تو وہ تحریک تو شروع ہونی ہونی ہے اسلام آباد میں آپ نے کنونشن دیکھ لیا ہے اب سندھ میں کنونشن ہونے جا رہا ہے یہ تحریک لائیرز مومنٹ نہیں رکھ سکتی اس امنڈمنٹ سے یہ افتخار چودی کی جو مومنٹ ہے وہ لوگ بھول جائیں گے یہ بہت بڑی مومنٹ ہوگی اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ غلط مشورہ دیا گیا ہے حکومت کو اور اسٹیبلشمنٹ کو کہ اس سے استحقام آئے گا سو میرے خال میں آج جو پیٹیشنز فائل ہوئی ہیں ان پر ضرورت ہے کہ ہائی کورٹس ان پر عمل کریں آٹھ ہفتے کے لیے یہ پیٹیشن جو ہے وہ فیلحال کونسٹیٹوشن آمنڈمنٹ کا معاملہ روکا جائے اس کے بعد بیٹھ کے ڈیبیٹ کر کے اس کو پھر آگے چاہیے دیکھیں میرے خال میں کوئی بھی آنوریبل آدمی جو موجودہ ہے وہ تو بننے ہی نہیں چاہیے اسے کونسٹیٹوشن کورٹ کا عوضہ قبول ہی نہیں کرنا چاہیے اور اگر ایسا کچھ ہوا تو پھر اس کے نتیجے میں دیکھیں بڑے ریزگنیشنز آئیں گے سپریم کورٹ سے بھی اور ہائی کورٹ سے بھی کیونکہ میں جانتا ہوں بہت سارے جو ججیز ہیں اور میرا ایک اس سسٹم کے اندر جو لوگ ہیں ان کے بھی میرے ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پر کیا وائبز چل رہی ہیں بہت بڑی ریزگنیشنز ہیں اچھا فواد چودز صاحب ہم نے دیکھا کہ دوسری طرف ڈیل کی خبریں بھی ہو رہی ہیں کہ شاید انہوں نے کوئی ڈیل کے نتیجے میں سب کچھ عمران خان کے ساتھ مشاورت کرنے کے بعد کیا ایس ای سینئر پولیٹیشن کیا لگتا ہے یہ واقعی ڈیل ہوئی ہے کوئی انگیجمنٹ کی ضبورت تو ہر وقت رہتی ہے ہم کوئی ملیٹنٹ تو نہیں ہے نا کہ جو بندوقیں اٹھا کے کوئی مارگلہ کی پارڑیوں پر چلے جائیں گے یا توپ خانہ اپنا جروع کر لیں گے تو انگیجمنٹ تو ہونی ہی چاہیے اور اگر یہ مین گنڈاپور صاحب کی انگیجمنٹ ہوئی ہے تو وہ بالکل صحیح ہے اور صرف یہ ہے کہ جو پارٹی ہے اس کو اپنے کارکنوں کو بطور چارہ تو استعمال نہیں کرنا ان کو آپ اعتماد میں لے کے جو بھی کرنا ہے آگے بڑے عمران خان کی جو ملاقاتوں کے اوپر پابندی ہے یہ جب ہٹے گی تو پھر ہی یہ دھند بھی ہٹے گی کیونکہ ابھی تک جب تک عمران خان کی ملاقاتوں پر پابندی ہے اس سارے معاملے پر ایک دھند شاہی ہوگی ہے تو جب تک وہ خان صاحب پر پابندی ہٹے گی اور ان کی بات آئے گی پھر ہی پتا جلے گا کہ حقیقت کافی لیڈرشپ دیکھے جا رہی ہے اس احتجاج کے بعد لیڈرشپ پتایا جا رہا ہے کہ اس طریقے سے کام نہیں کر رہی کیا آپ کو نہیں لگتا خان صاحب کو فیڈنگ چینج کر دیں نشائی ہے کوئی نہیں لیڈرشپ تو ہے ہی نہیں نا یہ تو فلرز ہیں لیڈرشپ تو نہیں نا یہ کوئی اچھا یوٹیوبر تھا وہ آگیا ہے کوئی اچھا ٹک ٹاکر تھا وہ آگیا ہے یہ سارے تو ابھی فلرز ہیں اس کا ایشو نہیں ہے لیڈرشپ نہیں ہے پی ٹی آئی ہے اور کارکون ہے اور عمران خان ہے آپ نے دیکھا انہوں نے کال دی پنڈی میں کس قسم کا احتجاج ہوا انہوں نے کال دی اسلام آباد میں کس قسم کا احتجاج ہوا تو عمران خان جو کہتے ہیں وہ ہوتا ہے ترمیان میں کوئی ایسا کیٹر نہیں ہے فواد صاحب یہ بتائیے گا علی منگنڈپور نے جو دو دنوں میں کہانی سنائی ہے ادھر اسمبلی میں اس کہانی کے پیچھے جو چیزیں ہیں کیا وہ واقعی وہی چیزیں ہیں جو وہ بتا رہے ہیں یا اس کے پیچھے کوئی اور حقائق ہیں یا وہ جو ہے اپنے کارکونان کو اعتماد میں لے پائیں گے نہیں علی امین تو جندی گئے ہیں وہ ملینر ہونے والے ہیں کیونکہ ان کی فلم جو ہے وہ تعمل فلم نے انہوں کے خرید لی ہے پروڈیوسرز نے اب اس پر فلم بنے گا انتظار حسن ملوکہ صاحب بھی بلات ہے یہ میں نے ابھی پہلے پہلے بات کی ہے سر آپ نے کہا کہ دھونت شائر ہی ہے تو آپ کو ایسا لگتا نہیں کہ علی امین نے جو کیا ہے وہ دھونت نہیں دھوڑ مٹی کارکونان پر جم گئی ہے اور وہ پارٹی کی عادت سے متنفر ہوگی پتہ لگے گا نا بھی پہلے خان صاحب سے کہ جب تو بات نہیں آتی ان کی سٹیٹ ویٹ نہیں آتی یہ دھونت جو ہے وہ ہٹ نہیں سکتی تو ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ علی امین نے کوئی اپنے دور پر کیا ہے یا جو کچھ بھی ہوا ہے اس کے پیچھے کیا ہے کہانی پوری سامنے تو آنے دینا ابھی تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ فلم میں ٹویسٹ ہے مولانا صاحب جو ڈرافٹ لے کیا رہے ہیں اس کی کیا آپ حمایت کریں گے اور ان کا ساتھ دیں گے مولانا فضل الرمان کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی بھی میرے ساتھ ہے اور وہ بھی اس پر اتفاہ کرتے ہیں جے یو آئی نے اپنا ڈرافٹ پی ٹی آئی سے شیئر کیا ہے یہ مجھے پتا ہے اور جو اس میں انہوں نے تجاویز دی ہیں وہ اصل میں سیریس ریفارم کی تجاویز ہے جو ابھی تک بظاہر لگ رہا ہے مجھے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ فیڈرل شریعت کوٹ نہیں ہونی چاہیے کانسٹیوشن میں آپ بینچ بنا دیں کانسٹیوشن بینچ بنا دیں اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ پارلیمانی کمیٹی کو اور جو ججز کمیٹی ہے اس کو کٹھا کیا جانا چاہیے پارلیمنٹ کا رول بڑھانا چاہیے ججز کی اپوائنٹمنٹ میں وہ بھی بالکل صحیح بات ہے لیکن بات صحیح ہے اس طرح اگر یہ سب کچھ فائض عیسیٰ صاحب نے کانسٹیوشن کوٹ کا جاجنی بننا تو اس گناہ بلذت کا فائدہ کیا ہے حکومت کیوں بنائے گی پھر ایسی چلتا رہے مولانا فضل الرحمن کی تجاویز مجھے نہیں لگتا کہ حکومت کو پسند آئیں گی اور حکومت کی تجاویز مولانا صاحب کو پسند نہیں آ رہی اس لئے یہ کانسٹیوشنل ایمینڈمنٹ ہونی نہیں جب تک مولانا فضل الرحمن اس ایمینڈمنٹ کے خلاف ہے میرا نہیں خیال ایمینڈمنٹ ہو سکے اور مولانا فضل الرحمن کو روند کے جانے کی